اعوذ باللہ من الشیط قادر قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے اٹھائیسوے روزے کے مذائف جو آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد کرنے ہیں اور وہ یہ ہیں بعد اس نماز فجر سورج جمعہ کی آیت نمبر دو سنتالیس مرتبہ پڑنی ہے اور وہ آیت یہ ہے یہ تھی سورج جمعہ کی آیت نمبر دو جو آپ نے فجر کے بعد پڑھنی ہے بعد اس نماز زہر سات سلام گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے فائدہ یہ سات سلام آیت قرآنی ہیں جو درازی عمر حفاظت جان و مال کے لئے بہت مجرب ہے بعد اس نماز اثر دعا نجات پچیس مرتبہ پڑھنی ہے اور وہ دعا یہ ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اور اللہ ہی پر میں نے بروسہ کیا اس کے بعد دروشریف چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ دروشریف یہ ہے اللہ ہم سلی علی سیدنا محمد النبی جل ام جبالا وعلا آلہی و اصحابہی و بارک وسلم بعد اس نماز مغرب دعا نجات پچیس مرتبہ پڑھنی ہے اور وہ دعا یہ ہے اسبون اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توقلنا بعد اس نماز عیشہ صلات الحاجات چار رکت نفل نماز پڑھنی ہیں اور طریقہ یہ ہے چار رکت نفل نماز قضائے حاجات کی نیت کر کے درجہ زیاد طریقے سے ادا کرنے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے پہلی رکت میں صورت فاتحہ اور صورت اخلاص تھے کے بعد سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے آیت کریمہ یہ ہے دوسری رکت دوسری رکت میں صورت فاتحہ اور صورت اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے تیسری رکت دوسری رکت میں صورت الحمدللہ اور صورت اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور چوتھی رکت میں صورت الحمدللہ اور صورت اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اس نماز کے بعد جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے رب العزت سے مانگے انشاءاللہ پوری ہوگی اسلام کے بعد دعا قرب و نصرت سو مرتبہ پڑھنی ہیں اور وہ دعا یہ ہے رب انی مغلوب فن تاثیر اور اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا کریم پڑھنا ہے یہ تھے اٹھائیسوے روجہ کے وضائق جو آپ نے پانچھو نمازوں کے بعد کرنے ہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی